گلبرگا شہر میں جمعیت اہل حدیث گلبرگا و یادگیر صدر جناب بابا نظر محمد خان کی زیر صدارت میں تحفظ ملک و ملک کانفرینس 25 جون ہفتے کے دن بعد نماز ایسر این بینکو فنکشن ہال میں رکھا گیا ہے اب تمام سے بابا نظر محمد خان اور دیگر علماء اکرام نے شرکت کی گزارش کر کہا یہ پروگرام موجودہ ملک و ملک کے حالات اور مسلمانوں کی ذمہ داری کے عنوان پر ہونے جا رہا ہے آج ملک کے حالات کافی خراب ہیں تمام جماعت اور مذہب کے لوگوں کو ایک ہو کر ملک کا تحفظ کرنا بہت ضروری ہے اس پروگرام میں شیخ ابو رزوان محمدی شیخ عبدالوکیل مدنی شیخ تاریخ سوداگر مدنی شیخ عبدالحسیب مدنی شیخ امین الرحمن مدنی شیخ سید شفیق مدنی شیخ فیصل محمدی یہ تمام ملک کے مشہور معروف علماء اکرام شرکت کریں گے خوران اور حدیث کی روشنی میں اس پروگرام میں خطاب ہوں گے تمام مرد حضرات سے اس پروگرام میں ضرور شرکت کرنے کی گزارش کی گئی ہیں اور خواتین کے لیے فیس بک اور یوٹیوب پر لائف ٹیلی کاس کیا جائے گا گھر بھٹے آپ گلبرگا ہیڈلائنز پر لائف دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو نسلی علیہ رسول الكریم محمد بہت بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ اطلاع دی جاری ہے کہ شہر گلبرگا کے اندر ایک عظیم الشان کانفرنس ہونے جاری ہے با عنوان تعفض ملک و ملت کانفرنس جس میں ملک بھر کے مشہور معروف علماء اکرام تشریف لا رہے ہیں جس میں خابل ذکر ہیں شیخ طلحہ سعید مدنی حضو اللہ شیخ عبدالوکیل مدنی اور شفیق مدنی اور اسی طرح دیگر علماء اکرام جو ابھی اس سے خبل ہمارے علماء اکرام نے نام بتایا ہے اس کی جگہ جو ہے این بینکٹ ہال اور ٹائمنگ ساڑھے چار سے لے کر رات ساڑھے نو تک رہے گی اور بالخصوص اس کانفرنس کا اندر جو ہے یہ انتظام کیا گیا ہے کہ گلبرگا ہیڈ لائنز گلبرگا ٹائمز گو ہیش اور دیگر جو گلبرگا کے جو نیوز چینل ہیں پورٹل چینلز ہیں یہ اسپیشلی سٹریمنگ میں جو ہے لائیو رہے گا خواتین سے گزارش ہے کہ وہ لائیو گھر پہ رہ کے دیکھیں اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو گروپس میں فارورڈ کیا جائے گا اور اس کانفرنس کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آج جو ملک کے حالات ہیں کہ تمام مقاتب فکر بولیے تمام مذہب کے لوگ بولیے سب لوگ جو ہے فلال جو ہے بکرے ہوئے ہیں کہ ایسے وقت کرنا تو کیا کرنا چاہیے کیونکہ ہر جگہ جو ہے الگ الگ انداز میں اتجازات ہو رہے ہیں لوگ اپنے اپنے انداز میں کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ ملک کے حالات بہت خراب ہیں تو اس موقع کی نذاکت کو دیکھتے ہوئے ہم مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے پاس خران و سنت موجود ہے اور ہم ہی حل بتا سکتے ہیں دنیا کو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کانفرنس کے ذریعے ہم اپنے ملک کی اور اپنے ملت کی جو ہے کیسی تحفظ کر سکیں انشاءاللہ میں تمام عوام الناس سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تمام لوگ تشریف لائے اور اس کانفرنس سے فائدہ حاصل کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین بڑی ہی خوشی اور مسررت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ بطارق 25 جون بروز ہفتہ 2022 کو ایک جمعیت اہل حدیث گلبرگا کی جانب سے ایک عظیم و شان کانفرنس بانوان تحفظ ملک و ملت کے نام سے رکھی گئی ہے جو اے این بینکڈ میں بعد نماز اثر ٹھیک ساڑھے چار بجے سے رات ساڑھے نو بجے تک مناقض کی جائے گی جس میں ملک کے مشہور و معروف علماء اکرام اس میں تشریف لائیں گے یہ کانفرنس ملک کے حالات اور وقت کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی ہی اہم باتیں اور اس میں بڑی ہی اہم عنوانات پر گفتگو کی جائے گی آپ تمام حضرات سے اپیل کی جاتی ہے کہ اس کانفرنس میں ضرور بضرور شرکت فرما کر موجودہ حالات کے مسائل اور معاملات کا حل جاننے کی کوشش کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آپ تمام حباب کے لیے بڑی ہی خوشی کا یہ مرحلہ ہے الحمدللہ جمعیت اہل حدیث جرا گلبرگاہ و یادگیر کی تحت ایک بہترین کانفرنس پسچیس جون دوہزار بائیس کو منعقد ہونے جا رہی ہے اور انوان الحمدللہ جو منتخب کیا گیا ہے کافی پیارا انوان ہے جو کی مرکزی انوان ہے تحفظ ملک و ملت کانفرنس الحمدللہ اس انوان کے تحت ملک کی مشہور معروف علماء کرام آپ حضرات سے خطاب فرمائیں گے میری مراد فضل الشیخ ابو رزوان محمدی حفیظ اللہ اسی طرح سے فضل الشیخ تاریخ مدنی فضل الشیخ عبد الحسیب مدنی حفیظ حماللہ اس کے علاوہ اور بھی کافی علماء کرام اس کانفرنس میں شریک ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں آج کے حالات کی مناسبت سے جمعیت احلی حدیث نے جس انوان پر جو ہے اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے قابل مبارک بعد ہے میں تمام احباب سے گدائش کرتا ہوں بلا تفریق مسلک و ملت حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس انوان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ضرور اپنی شرکت کو لازمی بنائیں خود آئیں اپنے ساتھ اپنے دوست و حباب کو لائیں یقیناً اس پرورام سے کافی آپ لوگوں کو فائدہ حاصل ہوں گے میں دوبارہ آپ حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ ضرور بضرور اس پرورام میں اپنی شرکت کو جو ہے یقینی بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزز ناظرین اکرام یہ بہت ہی پر مسرت موقع ہے جو گلبرگے کی جانب سے حالات کی مناسبت سے ایک پروگرام رکھا گیا ہے جو تحفظ ملک و ملت کے نام سے کانفرنس رکھی گئی ہے آپ حضرات سے مدبانہ گزاری کی جاتی ہے کہ موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ حضرات آنے کی کوشش کریں کیونکہ آپ کا دنیاوی اور اخروی اور دنیاوی دونوں فیدے آپ کو حاصل ہوں گے اور ما شاء اللہ زیر صدارت بابا آلی جناب بابا نظر محمد خان کے اس میں رکھا گیا ہے آپ حضرات سے میں گزاریش کرتا ہوں امن ایک ایسی چیز ہے جو امن اگر ختم ہو جائے تو ملک برباد ہے امن اگر ختم ہو جائے تو خوم برباد ہے امن اگر ختم ہو جائے تو گھریں برباد ہیں تو اس منابسیت سے یہ موضوع رکھا گیا ہے آپ حضرات سے گزاریش دوبارہ سے بارہ ہم کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ شریک ہوں اس امن کے تعلق سے میں ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے اندر تین چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو سمجھئے کہ دنیا کی پوری خوبی اس کے اندر جمع ہو گئی اس کو ترمیزی نے روایت کیا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ صبح کریں اس حالت میں کہ آپ صحت مند ہو دوسری چیز یہ کہ آپ اس حالت میں صبح کر رہے ہیں کہ آپ سکون اور اتمنان اور امن میں ہو تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو ایک دن کا کھانا اگر آپ کو محسر ہو جائے تو گویا کہ آپ کے گھر میں جو ہے پوری دنیا کر جمع ہو گئی ہے تو ہم اسی مناسبت سے تحفظ سکون و امن و شانتی کے سامے رکھتے ہوئے یہ کانفرنس رکھی گئی ہے آپ سے دوبارہ گزارش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حضرات اس میں شریک ہونے کی کوشش کریں